بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈیال جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو پاکستان ائر فورس میں اس ٹائم لیٹس گورنمنٹ ویکنسیز آئی ہیں جس پر پورے پاکستان سے صرف میل کینڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایڈوکیشن میٹرک ہے تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پاکستان ائر فورس پر آن لائن اپلائی کرنے کے طریقے کے حساب سے ویڈیو بنا کر سمجھانے لگا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیسے تھے کہ میں نے پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی کلک کرتا ہوں ایز ای ریجسٹر یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو میرا یہاں پر بیٹن پریس کرنے کے بعد پھر بھی نیکسٹ وینڈو نہیں کھول رہی ہے تو یہ لڑکے جو اینا کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو کس طرح آپ لوگ اپلائی کرو گے یہاں پر یہ والی بات میری گوھر سے سننا ہے تو دوستو آپ لوگ نے جوائن پاکستان ائر فورس لکھنا ہے گوگل میں اور یہاں پر یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو نیو ریجسٹریشن پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ نیو ریجسٹریشن پر کلک کرو گے تو یہ چار آپشن آ رہے ہیں ان چاروں آپشنوں میں ان کے سارا حساب کتاب آپ لوگ نے یہاں پر دینا ہے تو دوستو میں نے cnac یہاں پر لکھ لیا ہے اور یہ ٹوٹل چار آپشن ہے تو پہلا آپشن ہو گیا cnac کا ریجسٹریشن کے لیے اس کو ضرور پڑھیں کہہ رہے ہیں تو اگر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہو تو یہ سارا سیکشن ویسے لازمی پڑھ لو کیا کیا ضرورت پڑھنے والی ہے ریجسٹریشن سے پہلے اس کو بھی کہتے ہیں پڑھ لو نیچے یہاں پر آئے کہ کلک ہیئر فار اپروف لیسٹ آف رورل ایریاز تو رورل ایریاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کر کے اپنے اپنے علاقے معلوم کر لو دوبارہ میں کانٹینیو پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دے ستے ہیں کہ اپلائی آن لائن فالوینگ کورس آر آفرڈ تو یہاں پر دے ستے ہیں کہ ریلیجیس ٹیچر سپورٹس مین نارمل ایڈوکیشنل انسٹرکشن ساری ایسامیہ آگئی ہیں تو اب آپ لوگو یہاں پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں تو دوستو میں ایسا کرتا ہوں یہاں پر اپلائی کرنے لگا ہوں سپورٹس مین پر سپورٹس مین پر یہ ہے کہ میٹرک پاس اپلائی کر سکتے ہیں باقی اسامیوں پر بھی میٹرک پاس اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں سپورٹس مین پر میں نے جیسے ہی کلک کرتا ہوں یہاں پر تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ آ جاتے ہیں کہ نیشنلٹی پاکستانی آن میریڈو ایک سو ترہ سٹھ سٹھ سنٹی میٹر کر دو میٹرک میں اتنے آپ لوگوں کے نمبر ہوں یہ حساب کتاب سارا کچھ یہاں پر سمجھا دیا گیا ہے اپلائی پر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں اپلائی پر کلک کرتا ہوں نیو ریجسٹریشن فارم آ گیا ہے اب اس کو میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو فیل کرنے کا طریقہ اور دوسرا اسا آپ کتاب سمجھانے لگا ہوں یہاں پر ویڈیو گوھر سے دیکھنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے سینائی سی دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ لوگوں نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد فادر کا سینائی سی مادر کا یعنی کہ آپ لوگ کی جو والدہ ہے اس کا نام آپ لوگ نے یہاں پر لکھنا ہے والدہ کا سینائی سی دینا ہے ڈیٹا بارتھے دینی ہے آپ لوگ نے یہاں پر اور یہاں پر میل آپ لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے ایک سو چونسٹ سینٹی میٹر میں نے سیلیکٹ کیا ہے ایک سو تریسٹ تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو آپ لوگ اپنا یہاں پر مذہب سیلیکٹ کرو گے مارشل سٹیٹس انمیرٹ رکھنا ہے یہاں پر ڈومی سیل آپ لوگ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس صوبے کا ڈومی سیل بننا ہوا ہو اس کے بعد فادر اکیپیشن آپ کے والد کیا کرتے ہیں ادھر کرنا ہے یہاں پر یہ پاسوارڈ دینا ہے پاسوارڈ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے جیسے ہی پاسوارڈ دے دو گے یہاں پر آپ لوگ یہاں پر آ جاؤ گے ایڈریس دوستو یہاں پر آپ لوگ نے اپنا پروینٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ لوگ نے تحصیل سیلیک کرنی ہے موبیل نبر دینا ہے پریزنٹ ایڈریس یعنی شناسٹی کارڈ والا پتہ پرمننٹ ایڈریس ادھر دھو گے اور دوسری سائیڈ پر آپ لوگوں کو لے کر چلتا ہوں یہاں پر کوالیفیکیشن آپ لوگوں نے میٹرک دینی ہے میجر سبجیکٹ سائنس رکھنا ہے اور یہاں پر میٹرک جو سبجیکٹ ہے وہ سائنس رکھنا ہے یہاں پر حاصل کردہ نبر اور یہاں پر آؤٹ آف کتنے میں سے حاصل کیے پاسنگ ہی ہے یہاں پر دینا ہے اور دوبارہ کہہ رہا ہوں موبیل نبر یہاں پر دینا ہے اور سائیڈ پر سکول کا نام لکھنا ہے اس جگہ پر ایمیل ایڈریس اس سائیڈ پر دو گے اور یہ والا جو کیپچہ ہے بارب اور ریڈ ہو رہا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے ایسے کلک کر دینا ہے جب سارا کچھ کر دو گے تو یہاں پر سامیٹ پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اوپر وینڈو لوڈ ہوگی اگر آپ لوگ کی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی تو سلپ جو ہے وہ جنرنیٹ ہو جائے گی ابھی میری جو وینڈو ہے وہ لوڈ ہو رہی ہے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ریڈیسٹریشن سلپ ہے وہ آ چکی ہے سینٹر میں نے لاہور رکھا تھا یہاں پر آپ لوگ دیزت ہیں سپورٹس مین پر میں نے اپلائی کیا تھا اور ٹیسٹ کا ٹائمنگ جو ہے میں آٹھ بجے رکھی گیا یہاں پر تو ٹیسٹ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں دوہزر بائیس پانچ نو نو اپریل کو آپ لوگ ٹیسٹ دینے جاؤ گے باقی ساری یہاں پر حساب کتاب آ گیا ہے اور ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ لوگ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں سیف ایز پی ڈی ایس سیف ایز پی ڈی ایف تو پی ڈی ایف یہاں پر کلک کرنا لگر اس سے پہلے آپ لوگ مبیل کو اس طرح کر لینا ہے اس کا لے لینا ہے سکرین شارٹ ایسے سکرین شارٹ لینے کے بعد دوبارہ مبیل کو لینڈس کے میں کر لیتا ہوں سیف ایز پی ڈی ایف پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کلک کر لیا ہے تو جیسے ہی میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے سیف ایز پی ڈی ایف نہیں ہو رہا میں پرنٹ کر کے پی ڈی ایف جو ہے وہ نکال لیتا ہوں اس طرح بھی ہوتا ہے دیارواز پرابلم پرنٹنگ دا پیج پلیز ٹرائی اگین تو یہاں پر میرا ایرار آ رہا ہے خیر میں نے کیونکہ سکرین شارٹ اس کا لے لیا ہے اور سکرین شارٹ کو پھر میں کٹ کر کے نا اس کا جو یہ پرنٹ آئی ہے میں نکال لوں گا مزید اس طرح آپ لوگ اپلائی کرو گے اور کچھ سمجھ نہ آئے تو نیچے مجھ سے کمیٹس میں بھی پوچھ سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ اپنا گھر سے فوٹو جوائنا وہ پیسٹ کر کے جاؤ گے ٹھیک ہے ملتے ہیں اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کیلئے اللہ نگے پان